محمد شہباز محمد شہباز محمد شہباز آج کی ہماری پہلی کلاس ہے کمپیوٹر ٹرکس کی یا پھر کہہ لے کہ بیسک کمپیوٹر کی آج کی پہلی کلاس میں میں اپنے انٹرڈیکشن کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے سسٹم میں یا کمپیوٹر میں کسی فولڈر کو ہائیڈ کرنا تو وہ کیسے کریں گے اسی طرح آپ کے سسٹم کے اگر سپیڈ سلو ہو جاتی ہے تو وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ سیٹنگز کے بارے میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کی سیٹنگز کو بہتر کر کے ہم کیسے پراپرلی چلا سکتے ہیں چلیے جی سٹارٹ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کی سپیڈ کے مطلب بات کرتے ہیں یہ دوستو کمپیوٹر کی سپیڈ زیادہ تر اس وجہ سے سلو ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں کچھ گئے ضروری ساوٹرز انسٹال کر لیتے ہیں جن کے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یا پھر ہمارے پاس کچھ ٹمپریری فائلیں اتنی زیادہ جاؤں آ جاتی ہیں جن کا ہم استعمال نہیں ہوتا لیکن وہ اس میں پڑی رہتی ہیں اس لئے بھی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر کی سیٹنگ میں جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک ساوٹر ہے یہ دیکھیں یہ فیڈ ان ہو رہا ہے 3D کی شکل میں آ رہا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے نظرہ کہ ہم اس اس طرح کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ فیڈ ان ہو رہا ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو اس کی سپیڈ پہلے سے بہتر ہو کرتی ہے اور اس کے علاوہ سہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کسی سپیڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں سب سے بہلے تو آپ نے مائی کمپیوٹر کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے پراپٹی میں چلے جانا ہے اس کی پراپٹی کی شورٹ کٹ کی ہے مائی کمپیوٹر کا سلائٹ کر کے انٹرپریس کر دیں گے ہمارے پاس مائی کمپیوٹر کرنے ہو جائے گا رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد پراپٹی میں جانا ہے آپ کو یہاں پر ایڈوانس سسٹم سیٹنگ اوپشن دیکھا جی دے رہی ہوگی ایڈوانس سسٹم سیٹنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو یہ ایسے ہی آپ اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کا پینل اوپن ہو جائے گا اس پینل میں آپ کے پاس یہاں پر پریفرنس لکھا ہوا ہے یعنی کہ ویل افیکٹ پروسس شیڈنگ میموری یوزیج اینڈ ویچیل میموری تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پریفرنس کی سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اور سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہ چیز جو ہے فیڈ ٹول ٹیپس ویو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی انچیک کر دیں اس کے بعد دیکھیں یہ فیڈ اور سلائیڈر منیو انٹو ویو اس کو بھی آپ انچیک کر دیں اس کے بعد آپ اس کو بھی انچیک کر دیں اور یہاں پر دیکھیں اینیمیشن ڈی ٹاسپار اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ انچیک کر دیں اس کے بعد اگر تھم نیل دیکھنا چاہئے وہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھنا تھا تو آپ کی مردیا ٹھیک ہے اچھا انہیں کرنے کے بعد آپ نے کٹ دینا یہاں سے پلائی اور اس کے بعد پھر کٹ دینا ہے اوکے اب دیکھیں ہماری سپیڈ کچھ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہوگی دیکھیں پہلے اس کو میں اوپن کرتا تھا تو دیکھیں اب اور اس کے بعد ابھی دیکھیں یوں گو گیا یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے رن میں جانا ہے رن کہاں پہ ہوتا ہے آپ یہاں پہ ونڈو لوگوں کی اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے رن اگر جن لوگوں کے پاس ونڈو سیون ہے یہ میں اٹ پوائنٹ ون ہی استعمال کر رہا ہوں جن لوگوں پاس ونڈو سیون ان کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ونڈو لوگوں اور آر کا بٹن پریس کرنا ہے تو رن مینو اپن ہو جائے گا ونڈو لوگوں کی اور آر کا بٹن ونڈو لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر مجید میں آپ کو دکھا رہا تھا کی بارڈ کے اوپر آپ اس طرح کے کی کی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں کی بارڈ اس پرس کرنا ہے اور آپ نے اس پرس کرنا ہے تو آپ کا کیا ہو جائے گا یہ رن کا ڈائی لوگ باکس اپن ہو جائے گا رن میں آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ر ای ڈی ای ڈی ای ڈی ری ڈی ڈی ری ڈی ڈی لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آجانا ہے ایچ کے ای وائے کرنٹ یوزر اور اس کے ساتھ چھٹا سا یہ ایرو بنا ہوا ہے اس کے پر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آجانا ہے کنٹرل پینل کے اوپر زیتے آپ کنٹرل پینل کے ساتھ بھی ایک چھٹا سا ایرو بنا ہوگا ایس کے اوپر آپ نے کلک کرنے ہے تو یہ اس طرح کی آپ جائے ایiv پر optionیں آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے دیکھنے پر دیکس ٹپ یہ پڑھا ہے مرٹ پر دیکس ٹپ دیکس ٹپ پہ کلک کرنا ہے ڈیشٹوکو کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر والی سائٹ پہ آ جانا ہے جہاں دیکھنا ہے کہی پہ ہوگا مینیو شو ڈیلے مینیو شو ڈیلے آپ نے ام کا بٹن پریس کرنا ہے پھر سے ام کا بٹن پریس کر دیں یہ دیکھیں یہ آیا ہے مینیو شو ڈیلے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ڈبل کلک کر کے یہاں پہ اس کی ویلیو جو ہے نا وہ زیرو کردی زیرو کرنے کے بعد اوکے کرنے کے بعد اس کو بند کردیں یعنی یہ آپ کی سپیڈ اس سے بھی اور بھی زیادہ بہتر روچ کیا ہے ٹھیک ہو گیا آگے آجائیں جی اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں جس سے ہماری سسٹم کی سپیڈ پھر سے ہٹسے گئے اس کے لئے پھر سے آپ نے رن ڈائیلاغ وافس کھولنا ہے اس کے لئے کیا ہے ونڈو لوگ آر اب پھر آپ نے رن ڈائیلاغ وافس کھولنا ہے اس کے لئے پھر سے آپ نے ونڈو لوگو کی پریس کرنا ہے اور ساتھ ہی آر کا پٹن پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ونڈو لوگو آر کے ساتھ رن کا ڈائیلاغ وافس اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے شفٹ اور فائیو کے اوپر پرسنٹیج کا سائن بنا ہوتا ہے شفٹ اور فائیو کو آپ نے پریس کرنا ہے یہ پرسنٹیج جائے گی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے تیمپ مطلب کہ تیمپریری فائلیں جو پڑ ہی ہوتی ہیں ہمارے پاس جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں ہماری ریم میں آ جاتی ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو ہماری سپیڈ اچھے ہو جائے گی اب پھر سے آپ نے شفٹ پریس کرنا ہے شفٹ پریس کرنے کے بعد آپ نے پھر سے شفٹ فائیو کا بٹن شفٹ اور فائیو کا بٹن یہ پریس کریں گے اس کے بعد آپ نے کہا دنا یہاں سے اوکے ایسے اوکے کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس کتنی تیمپریری فائلیں پڑ ہی ہیں جو میرے کسی کام کی نہیں ہے میرے سسٹم کی سپیڈ کے اوپر کافی فرق پڑتا ہے ان سے تو میں کنٹرول اے سے سیلیکٹ کرنے سب کو کنٹرول اے سے سیلیکٹ کرنے بعد میں ڈیلیٹ شفٹ پلس ڈیلیٹ کا بٹن پریس کروں گا تو یہ یس کر دوں گا ساری فائلوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا یاد رکھیں کچھ فائلیں یہ ڈیلیٹ نہیں بھی کرتا کیونکہ وہ استعمال میں آ رہی ہوتی ہیں اس لئے انہیں سکپ کر دیں آپ ٹھیک ہے جو فائلیں آپ کو نہیں ڈیلیٹ کر رہا اس کا مطلب وہ ابھی استعمال ہو رہی ہیں انہیں آپ یہاں سے سکپ کر دیں یہ لے جی اس طرح بھی آپ کی سپیڈ پر ایک خافی اچھا خاصا اثر پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے آپ نے run میں جانا ہے window logo اور r کا button پریس کرنا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے recent 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 کرنے کے بعد آپ نے enter کا button پریس کر دینا ہے recent میں کیا آتا ہے کہ آپ نے جو فائلیں استعمال کی ہوئی ہیں recently یہاں سے recent میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے last time کون کون سی کام کیا ہوا ہے کون کون سی فائل چلائی تھی یہ بھی اس کا ایک benefit ہے یا پھر آپ انہیں یہاں سے delete کر دیں تو بھی یاد رکھیں یہ recent فائلیں ہیں جو ہم نے ابھی ابھی پہلے کچھ دیر پہلے استعمال کی تھی وہ ہیں اس میں اس کی library میں جمع ہوتی جاتی ہیں جو کہ ہمارے پاس کافی سپیڈ پہ اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے تو اس بھی میں کنٹرولے سے select کر کے delete کے button سے اس سے بھی delete کر دوں گا تو یہ لیں گے اب ہمارے پاس سسٹم کی سپیڈ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو چکی ہے دیکھیں یہ یہ لیں گے جبکہ اس سے پہلے جو تھا وہ میں نے اب لوگوں دکھایا تھا کافی slow چل رہا تھا ٹھیک ہو گیا اب اس کی سپیڈ پہ کافی اثر پڑے گا اچھا یہ ہو گیا سپیڈ کو تیز کرنے کا طریقہ تو آگے والا طریقہ میں اسی کلاس کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اور اگر آپ کو ہمارے یہ چینل اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شکریہ